ماشاءاللہ آپ سب کو خوش آمدید اسلام علیکم اور قصوری صاحب میں تھوڑا سا نراض ہوں آپ سے ہم نے پتا چلا آج آپ کا آخری دین ہے ہمارے ساتھ آگے آپ بیزی ہیں کہیں اور واقعا میری مصروفیات تھی لیکن آپ کی محبت یاد رہ گی میں قلبی طور پر آپ کے ساتھ ہی ہوں گا جب موقع ملے گا خود آ جائے کر ہوں گا دیکھیں ذرا تھوڑا سا فقت نکالی ہے آج اگر حضرت امام حسن مشتبہ کے یوم پر آپ ان کو کھیر کھلائیں گے آئیں گے آپ آئیں گے جی بلکل یہ ملاقات اچھی رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات آگے بھی اسی طرح سے رہے اس کے بعد میں خاص دربے شروع کر رہی ہوں کال سے انشاءاللہ جو جو موجود ہوں گے وہ حلوات آنگے آپ بتائیں اب بتائیں ہم تو دیکھیں لالچ بھی دے رہے ہیں اصل میں دیکھیں امام حسن مجتبہ کے نام کی برکت اس برکت کا ذکر ہم نے کیا اور وہاں سے بھی یہ آگیا کہ روزانہ اب کچھ نہ کچھ بنا کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہستی ہے بلکل کیا ہستی ہے ماشاءاللہ کیا برکات ہیں ان ہستیوں کی آج قصوری صاحب آپ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہیں دنیا میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور آپ نے لعاب کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لعاب سے ملایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے دائیں کان میں آذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی اس طرح توحید و رسالت کا سبق انہیں پڑھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم نے کہا کہ حسن سے ملنے کے لیے چلتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا اتا خباب فاطمہ آپ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے آواز لگائی اے نالوکہ ہو میرا پیارا میرا دلارا میرا نواسہ کہاں ہے حسن رضی اللہ عنہ نے دور سے جب آپ نے نانا کی آواز سنی فجاہ یسا وہیں سے دور لگا دی اور دور سے آپ کو دیکھ کے اس نے ایسے ہاتھ پھیلا دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ننے ہاتھوں کو پھیلے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی ایسے ہاتھ پھیلا دیئے حتی اے تانکہ کل واحد من ہوا نانا نے نواسے کو اپنے سینے سے لگا لیا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سیر کے لیے باہر لے گئے کم سنتے تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ حسن تھک گئے ہوں گے حسن کو اٹھا کے اپنے کندے پہ بٹھا لیا کسی نے دیکھ کے یہ آواز لگائی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں نعم المرق قبر قبتہ اے حسن تیری عظمت کے کیا کہنے کیسی پیاری سواری پہ تو سوار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم را کے وہ ہوا اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی کامل جھلک جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں نظر آیا کرتی تھی خادم خاص حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما کانا آہدن اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن ابن علی کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کامل مشابت کا حامل نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو صورت میں بھی بالکل نبی کریم کی جھلک نظر آتی حضرت برہدار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فروز تھے حسن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں فرمایا ابنی حاضہ سیدن لعل اللہ ایس لہ بہی بینہ فیاتین عظیم میرا بیٹا یہ سردار ہے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ملاب کروا دے گا اور واقعا تن انہوں نے ملاب کرایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمت الزہرہ کی گود میں آرام کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا سیدن علی مرتضیٰ کی گود میں آرام کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی آرام کرنے کا شرف حاصل ہوا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام پڑ گیا میں رات کے وقت کاشانہ نبوت پہ گیا دروازے پہ دستک دی آپ نے اندر آنے کی اجازت دی میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا آپ نے مسئلہ حل کر دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کے آپ کے اس جگہ آپ کی گود میں مجھے کوئی چیز نظر محسوس ہو رہی ہے میں بار بار سوچتا ہوں پوچھوں یا نہ پوچھوں مجھ سے رہا نہ گیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا یہ کوئی چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے فکاشا فہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی فائضہ لحسن والحسین والا بارکی میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے نانا کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور آہا اپنے ارشاد فرمایا اللہم انی یوہبوہما فاہبہما واہبہما یوہبوہما اللہ مجھے ان سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ بے پناہ پیار کیا کرتے تھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اور پیار کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہوگا آغاز سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر مسلمان ہر روز ہر نماز میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار ان پہ درود و سلام پڑھ کے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اوہیبونی لہب اللہ مجھ سے محبت کرو یہ اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے واہیبو اہلہ بیتی لہبی میرے اہل بیت سے محبت کرو یہ اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین منظر بول میں میں رمضان کا جب سے آغاز ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہوں اکابر علماء کرام جو مختلف مسالق سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوگوں کو توڑنے کی بجائے ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اچھی محبت پیار کا اظہار کیا ہو سکتا ہے سبان اللہ سبان اللہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں